احمد و نسلی علیہ رسول کریم اما بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرشاد اگرامی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پترہ اللہ نے بنایا تو مٹی کو پانی میں بھگایا تو چالیس دن اس پر پانی پڑا ہے چالیس دن اور چالیس دن اس پر بارش برسائی گئی تو آپ اندازہ کیجئے چالیس دن میں سے انتالیس دن بارش غم مصیبت تکلیف دوخدرد بیماریوں کی تھی اور بے چانی بے قراری اور ایک دن بارش خوشی کی تھی آپ اندازہ کیجئے یہ وہی نساب بنے گا زکاة والا ڈھائی پرسنٹ یعنی سو میں سے ڈھائی دن خوشی کے ساڑھ ستانوے دن پریشانی مصیبت دوخدرد مصیبت کے یہ حدیث میں ہے لیکن اس میں یہ جو پریشانیاں ہیں مصیبتیں دوخدردیں اس میں بھی خیر ہے یعنی کوئی کانٹا نہیں چمتا اس کے کہ اللہ اس میں گناہ ماف کرتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں بلکہ امام غزالی رحمت الرحیم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی بہت اوقات ایک درجہ مقرح کرتے ہیں کسی بندے کا وہ اگر اپنی وعدت سے ریاضت سے مجہدوں سے نیکیوں سے عامال سے کردار سے نہیں پہنچ سکتا تو اللہ مصیبتیں ڈال دیتے ہیں اور یہ مصیبت ظاہری طور پر تو ایک واقعہ سناتا ہوں یہ تقریباً مینچنون کہے یا اس سے آگے کہے تو ایک شخص صاحب بچپن سے ہی کبڑا تو ایک دن اس کی لڑائی ہوئی تقریباً جوانی کی حد تک پہنچے کا بلکہ جوانی کی دہلید پر قدم رکھ چکا تھا لڑائی ہوئی مخالف بڑا تھا کتور تھا اور تھوڑا غصے والا تھا بڑے خاندان کا تھا اس نے اٹھا کر اس کو اتنا پٹک کے زور کے مارا کوئی جو کبڑا پن تو اس کا ٹھیک ہو گیا آپ اندازہ کیجئے ظاہری طور پر تکلیف ہے کہ اٹھا کے مار رہا ہے ہڈیاں بھی ٹوٹ سکتی ہے لیکن وہ کبڑا پن دور کر دیا اللہ نے اتنی زندگی بھر کا کبڑا پن اللہ نے ٹھیک کر دیا مسئیبت ظاہری طور پر مسئیبتیں تکلیف تھی لیکن حقیقت میں نعمہ تھی میں نے کچھ دن پہلے واقعہ سنایا تھا کہ نقصیر کے بیماری کا شخص ایک یہاں کراچی پوٹکا سمکا اور تاریک ہوٹل کے سامنے مسجد کے نمازی کہ بہت علاج کر رہا ہے پورے پاکستان میں تھک چکا تھا حرم میں جاتا ہے عمرے کے لیے ہوٹل پونٹ ہے ہوٹل پہ باہر نکلنے لگتے ہیں تو ہوٹل پہ کافی دیر لگتی ہے چابی لینے میں کمرہ لینے میں ملنے میں وہاں کسی سے اختلاف ہو گیا وہ حبشی تھا یعنی بدو تھا اس نے اتنا زور سے مکم آ رہا کہ ظاہری طور پر بہوش بھی ہو گیا ظاہری طور پر ایسے ہو گیا جیسے مر گیا ہسپیزال بھی لائے گیا لیکن نقصیر کی بیماری اللہ نے ٹھیک کر دی جو زندگی بھار کے لیے تکلیف کا ذریعہ تھی تو مسیبتیں ظاہری طور پر تو مسیبتیں ہوتی ہیں دخدر تکلیفیں ظاہری طور پر کچھ آ رہے ہیں حقیقت میں وہ بھی نعمت ہے حقیقت میں وہ بھی نام ہے حقیقت میں وہ بھی لاج ہے حقیقت میں وہ بھی خیر ہے بہتری ہے اچھائی ہے بھلائی ہے آئیے تکلیجئے ہم اسی انداز سے تربیت کرے ہیں اپنے بچوں کی اپنے ساتھیوں کی اپنے اولاد کی اپنے متعلقین کی متوسلین کی اپنے جاننے والوں کی مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے میرا موبیل خراب ہونے کی وجہ سے وہ نمبر بہت سار گروپ یقیناً اسی میں تھے وہ فیلحال نہیں ہو سکتے تو میں اپنے بھائیوں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو خوب پھیلائی ہے خوب آگے چلائی ہے آپ کے گروپ میں ڈالی ہے اس کو ویس میں سجھ کو روزانہ کے جو چلتے ہیں وہ موبیل خراب ہونے کی وجہ سے اس میں کئی سو تھے اب اس میں ساٹھ ستر ہیں اس موبیل میں تو خیر آگے بہن بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنائیں آگے شیئر کریں آگے پھیلائیں اس لیے یوٹیوب چینل ہو فیس بک ہو ویڈس ایپ گروپ ہوں سارے ہمارے نام سے ہیں پیر مفتی اخترسن کے نام سے جہاں ممکن ہو شیئر کیجئے